بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہوا عیشہ سفر میں تھا فشجہ محسوس اس کے سر پہ چونٹ لگی رات تو اس پہ غسل واجب ہو گیا سوال پوچھتا ہے پوچھنے والا کیا غسل ضروری ہے جواب دینے والوں نے سوچا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ غسل واجب ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا اس نے غسل کیا وہ فوت ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر میری تو آپ نے نرازگی کا اظہار کے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو قتل کر دی ایک بندے کے بارے میں جو غلط فتوہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلا فوت ہو گیا اس لیے فتوے میں ہر وقت انسان کو احتیاط برتی چاہیے اور امام مالی تو کہا کرتے تھے جب بھی کو فتوے کی بات آتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں جہنم کے کنارے پہ کڑا ہوں اگر صحیح ہوا تو بچ جاؤں گا نہیں تو اندر گر جاؤں گا اللہ حمد جی اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی تومی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے صحابی رسول عمر بن عاصد اللہ تعالی عنہ فرماتے احتلمت فی لیلت باردت شدیدت البارد سخت ٹھنڈی رات تھی اور میں بدخوابی کی وجہ سے مجھ پہ غسل واجب ہو گیا محتلم ہو گیا مجھے بہت ڈان لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا میں نے تیمم کیا اور میں نے تیمم کر کے صحابی کرام کو نماز پڑھا دی اور یہ صبح کی نماز تھی میں جب مدینہ آیا ہم سب مدینہ آئے تو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کہ یہ قصہ پیش دیا کہ میں نے اس اس طرح نماز پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے یا عمر او عمر صلیت اصحابک وانت جنب اور تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی اس حالت میں کہ آپ جنبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات کہی تو صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا فرمان یہ یاد آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تم اپنے ہاتھ کو مت قتل کرو اللہ حضور جلال تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے فَضُحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا تو یہ بات سبھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے و آپ نے کچھ نہیں کہا آپ اس حدیث کی روشنی میں کیا کر سکتے ہیں سن حبید آبود کی رعایت جو آپ نے سنی ہے اگر تو آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ واقعاً وہاں حضور کرنا اس وقت حلاکت کا باعث ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے جب وہ سردی کا مو جو فیز ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ حسل کریں لیکن اگر آپ کی استطاعت میں ہے جیسا کہ یہاں کا ماحول ہے کوئی اتنی سردی نہیں تو وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ حسل کر لیجئے ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے وہ اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو تیمم کر کے نماز سے محروم نہ کریں نماز پڑھ لیں موسیقی